السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے گنیت تالیبین کے کتاب لے کر آئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کو اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 230 پر آپ کو یہ ٹاپک پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلِ بدت کی نشانیاں اہلِ بدت کی بکسرت نشانیاں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ محدثین کو برا کہتے ہیں اور ان کو ہشاویہ زماعت کا نام دیتے ہیں اہلِ حدیث کو فرقہ ہشویہ قرار دینا زندگی کی علامت ہے اس سے ان کا مقصد اقتال حدیث ہے فرقہ قدریہ کی علامت یہ ہے کہ وہ محدثین اہلِ اثار کو مزبرہ زبریہ کہتے ہیں اہلِ سنت کو مشبہہ قرار دینا فرقہ جہنیہ کی علامت ہے اہلِ اثار اہلِ حدیث کو ناسبی کہنا رافظی کی علامت ہے یا تمام باتیں اہلِ سنت کے ساتھ ان کے تعاصب اور ان کے غیث و غزب کے باعث ہیں حالانکہ اس کا تو صرف ایک نام اہلِ حدیث ہے بردتی ان کو جو لقب دیتے ہیں وہاں ان کو چمٹ نہیں جاتے جس طرح مکہ کے کافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر شایع مجنون مفتون اور قاہن کہتے رہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ انس و جن اور تمام مخلوق کے نزدیک آپ ان تمام عیبوں سے پاک تھے اور کوئی لقب موجود نہ تھا آپ کا لقب رسول اور نبی تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو انہوں نے تمہارے لئے کیسی مثالیں گڑھ رکھی ہیں پس یہ گمراہ ہے راستہ نہیں پاسکتے اہلِ سنت و عظمات کے عقیدے اور سانے کی معرفت کے سلسلے میں بقدرِ طاقت ہم نے اختصار کے ساتھ جو کچھ جمع کر دیا ہے یہ ہمارے بیان کا تیمہ تھا اس کے بعد اس سلسلے میں ہم دو فصلیں اور بیان کرتے ہیں جن سے نواقف قافل لہنا کسی صحابہ اخرت عجیب فہم اور ایماندار شخص کی ڈیزائرز نہیں جبکہ وہ دلیل و برہان کے راستہ پر چلنا چاہتا ہے اول فصل میں ان صفات انسانی انسانی اخلاق اور ایوب کا بیان ہے جن کا اطلاق جاتے باری طالع پر صحیح نہیں اور دوسری فصل میں ان گمراہ فرقوں کا بیان ہے جو ہدایت کے راستے سے بھٹک گئے ہیں اور جن کی حضرت قیامت اور محاسبہ کے دن باطل ہو گئے ہیں